جی فرینڈز بنس اگین ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب شینل میں اپنے ایسی یوٹیوب شینل میں خوشحامدید کہتا ہوں اور آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان نے ٹیسٹ کیا ہے شاہین تھری میزائل جی ہاں اس سے پہلے انہوں نے شاہین ون شاہین ٹو کیے تھے آج کے ٹائم میں انہوں نے شاہین تھری کا میزائل کا تجربہ کیا ہے دیکھیں یہ جنگی سامان ہے جنگ اچھی بات نہیں ہوتی کیونکہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو جن کے درمیان ہوتی ہے ان کے لوگ م مارے جاتے ہیں ان کا نہ صرف جانی نقصان ہوتا ہے بلکہ مالی نقصان بھی ہوتا ہے لیکن بعض کاتھ اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے ڈسپیوٹ حل کرنے کے لیے کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کر دیئے جیسے ریسنٹ ٹائم نے ازربائی جان اور ارمینیا کے بیچ جنگ ہوئی جو کہ ازربائی جان نے جیتی اور ان کا جو ارمینیا کے پاس ایک علاقہ پڑھا تھا نگورگا کپڑھا کا وہ انہوں نے وہاں سے انہوں نے لے لی اپ اپنے سے تو ویسے جنگ اچھی بات نہیں لیکن اپنے مسئلے مسائل حل کرنے کے لیے بعض کنٹریز جنگ کر دیئے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے بھی بیچ میں بھی ایک آزادی سے لے کر آج کے ٹائم میں ایک ہی مسئلہ ہے وہ ہے مسئلہ کشمی تو وہ حل ہونا باقی ہے تو اس وجہ سے دونوں کے بیچ میں چار جنگی ہو چکی ہے اور آج کے ٹائم میں بھی دونوں ایک طرح سے جنگ کی حالت میں ہوتے ہیں آئے دن وہ اپنے آپ یہاں ملٹری پروکیورمنٹ کرتے ہیں نئے ہارڈویر ویپنز وغیرہ خریدتے ہیں تو پاکستان بھی تھریٹ کو دیکھتے ہوئے انڈیا کیونکہ ہم سے سات گناہ بڑا ہے پاکستان سے سات گناہ بڑا ہے اس کے ویپنز جو ہیں وہ ہم سے زیادہ ہیں ان کی پروکیورمنٹ ان کی جی ڈی پی وغیرہ زیادہ ہے تو زیادہ وہ ویپنز پرچیس کرتے ہیں تو ایک طرح سے اگر کنونشنل وارفیر ہوتی ہے آرمی ٹو آرمی وارفیر ہو جائے گی تو وہاں تو پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گ ایک طرح سے نیوکلیر ویپنز کے طرف ایک قدم بڑا تھا آج کے ٹائم میں اگر ہم انڈیا کے بیچے تو ایک نیوکلیر کی وجہ سے اور اگر انڈیا پاکستان پر اٹیک نہیں کرتا تو یہی فل فلیج وار نہیں کرتا گروہ کہتا کہ ہم یہ سرجی کے لیے سٹرائکس یا کچھ آپریشن کریں گے لیکن جو فل فلیج وار ہوگی وہ اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ انڈیا کو پتا ہے کہ اگر جنگ ہو جاتی ہے فل فلیج وار ہو جاتی ہے تو پاکستان ایک بلکل لیمیٹ� اپشنز کے ساتھ نیوکلیر وار کی طرف جا سکتا ہے تو آج کے لیکچر کا یہ مقصد نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں لگے راج ہم بات کریں گے کہ شاہین میزائل ہے کیا اس کی رینج کیا ہے کہاں تک جا کے وہ اٹیک کر سکتا ہے تو چلیے لیکچر کو شروع کرتے ہیں لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے کروکیس اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائن لے ایک سکر نکال کے چینل کو سبسکرائب کی جگہ اور ایز یوزول لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کرنڈ افیر کا سوال پوچھتا ہوں آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے بتانا ہے وہ چاہتے ہیں فالوئنگ انڈین میزائل ہے زیر لونگسٹ رینج ہے انڈیا کے پاس مختلف میزائل ہیں جس کی لسٹ میں آپ کو انڈین اینڈ میں وہ بھی دکھاؤں گا لیکن یہاں پہ چار ان کے جو میزائل ہیں میں نے وہاں رکھیں آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کس کی جو ہے وہ لونگسٹ رینج ہے ایک آپ کا آپشن ہے اگنی فائل دوسرا ہے آپ کا بھراموس تھرڈ پہ آپ کا ہے نربے فورت پہ آپ کا پرچ یہ آپ کے چار اپشن ہے ایک اور سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے شاہین تھری کے علاوہ پاکستان کا کوئی اور میزائل جو اس کا نام بتانا ہے اگر شاہین تھری کے علاوہ آپ کو کسی اور میزائل کا نام آتا ہے تو وہ بھی نیچے آپ کمنٹ میں بتا دیں یہاں پہ یہ جو ڈیولیمنٹ ہوئی ہے یہ ہم نیوز پیپر دیکھتے ہیں زیادہ تر یہ لیٹسٹ ہے تو اتنے انٹرنیشنل نیوز پیپر میں نہیں لیکن یہ پاکستان کی ٹریبیون نیوز پیپر اس میں لکھا ہے پاکستان سکسسیل ٹیسٹ فائر لونگ ریج شاہین میزائل پاکستان کنڈکٹ یہ جیو پاکستان کنڈکٹ سسری فلائٹ ٹیسٹ آف شاہین تری بلیسٹک میزائل پاکستان سکسیل ٹیس فائر نیوکلر کے بول شاہین بلیسٹک میزائل اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو میزائل ہوتے ہیں یہ جو ہیں دونوں جنگ کی دونوں سورت میں استعمال کر ستے ہیں ایک ہوتا ہے کنونچنل دوسرا ہوتا ہے نیوکلر کنونچنل کے کے خالی آپ نے میزائل جو تھا تو دوسر کنٹری کے انیپی میں آپ نے داگ دیا میسے اگر پاکستان انڈیا پہ اگر شاہین 3 کا اٹیک کر دیتا ہے ویڈاؤٹ اس میں نیکلے ویپن ڈالے میسے یہ یورینیم ہوتا ہے وہ اگر شاہین میں نہیں ڈال کے ایک طرح سے انڈیا پہ وہ اٹیک کرتا ہے تو یہ ہوگا کہ اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ کم ہوگا ایک طرح سے لیمیٹڈ ہوگا کہ جہاں پہ جا کے یہ کرگا جیسے ہم نے یہ شاہین 3 ٹیسٹ کیا تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے تو کرا ہوگا تو ہم یہ سمندر وغیرہ میں جا کے وہ گرتا ہے ویسے ہی اگر ہم اس میں اندر نیکلے ویپن نہیں ڈالتے اور اسی اٹیک کرتے تھے تو یہ کنوینشنل ہو جائے گا اگر جے آپ اگر اس میں اپنا جو نیکلے وار ہوتا تھے آپ یورینیم کو انڈرچ کرتے اس کو ایک طرح سے ایک چھوٹے سے میزائل وغیرہ میں یا آپ ایک باکس وغیرہ میں جیسے سادہ الفاظ میں ڈال دیتے ہیں وہ آپ باکس کیا کرتے ہیں اس شاہین میزائل یہ ایک ڈیلیوری ہے کہ آپ نے اس میں فٹ کیا یہ وہاں تک لے جائے گا دیکھئے یورینیم الگ تیار ہوتا ہے اسے الگ طریقے سے پروسس کیا جاتا ہے پھر وہ جو ہوتا ہے وہ آپ ان میزائلز میں ڈال دیتے ہیں جیسے ہمارے ہاں بابر گوری شاہین یہ میزائل ہیں جن کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ رینج ہیں تو ان میں آپ اپنا نیوکلی اور مٹیریل وہ ڈال کے آپ فائر کر دیتے ہیں اور نہ صرف یہ کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو میزائل ہوتا ہے ایک تو آپ زمین پر رکھ کے دوسرے کی اینیمی بھی اٹیک کر سکتے ہیں پھر وہ آپ اس کے سمندر میں اٹیک کریں آپ ان کے زمین بھی اٹیک کریں یا ان کے آسمان وغیرہ میں اٹیک کریں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے آپ دوسرے کی زمین وغیرہ پہ اٹیک کریں ائر میں بھی اٹیک کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایف سکسٹین ہے یا جیف سیونڈین ڈھنڈر آپ اس پہ فٹ کر کے اگلے کی کنٹری پہ یہ اٹیک کر لیتے ہیں میزائل ہیں یہ آپ کا جو نیوکلیر ویپن وغیرہ کچھ ہوتے ہیں یا سب مرینز ہوتے ہیں جیسے ابھی نارتھ کوریا نے اپنی سب مرینز میں فٹ ہونے والا جو تھا بالیسٹک میزائل وہ دکھا دیا کہ ہم فٹ کر کے اٹیک کر سکتے ہیں تو پاکستان نے اپنا یہ زمین سے مارک کرنے والا زمین پر اٹھ کے اپوننٹ کنٹری پہ اٹیک کرنے والا وہ بنا لے پاکستان کا یہ جو میزائل شاہین دری اس کی سب سے زیادہ رینج اس کی ہے پاکستان کے بات بابر ہے پاکستان کے پاس گوری وغیرہ ہے لیکن یہ جو ہے شاہین میرے خیال سے کہ آج کے ٹائم میں سب سے زیادہ جو رینج ہے گوری کی بھی چیک کی جگہ لیکن اس کی جو رینج ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کی دو ہزار سات دو ہزار سات سو زمین ساڑھے ستہائی سو میٹر سے اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ساڑھے ستہائی سو اگر پاکستان کے یہاں پہ پاکستان ہے تو انڈیا کے ستہائی سو میں ساڑھے ستہائی سو میں پورا یہ آ جاتا ہے کہ ہم انڈیا کے کسی بھی کنٹری پہ کسی بھی اس سے پہ اٹیک کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ سب مرین وغیرہ میں اپنا نیوکلر ڈال کے تو انڈیا پہ وہاں پہ اٹیک کر سکتے ہیں یہ ایک میں نے پکچر یہاں پہ ڈالی ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ شاہین ٹو ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ شاہین ٹو یہ شاہین ٹری ہے تو شاہین ٹو کم ہی ہوگا شاہین ٹری سے یہ شاہین ٹو ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پاکستان اگر یہاں سے یہ پاکستان اگر یہاں سے اٹیک کرے تو یہ پاک انڈیا کا سارا سائلس میں آ جاتا ہے یہاں پر یہ جا کے اس کے اوپر یہ اس پہ اٹیک کر سکتا ہے الموس دیکھیں اب یہاں اس ریڈ ریڈار میں سارا انڈیا آ جاتا ہے تو یہ اس وجہ سے ہم بناتے ہیں کیونکہ آپ اپنی رینج بڑھاتے جاتے ہیں اپنی میزائل کی اگر آپ کے پاس چھوٹے بھی ہیں جیسے بابر اس کی کم بھی رینج ہے لیکن آپ جب بڑے بناتے ہو تو آپ کے اپنے اینی میں کو یہ سگنل دیتے ہو کہ بھائی دیکھیں ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ ہم آپ کے ہر اس سے پہ اٹیک کر سکتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ہم آپ کے لیمٹڈ ایریاز پہ اٹیک کر سکتے ہیں ہمارے پاس ایک انڈیا کے پاس بھی ہے انڈیا تو آئی سی بی ایم کریٹ کر آئے انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل کہ آپ ایشیا سے کرو جا کے وہ یورپ میں لکے نکلے ناؤت ہمرکہ میں تو ایسے ناؤت کوریا کے پاس بھی ہے ہمارے پاس کوئی ایس اچ آئی سی بی ایم نہیں کہ ہم ایک کانٹیننٹ سے فائر کرے ہمارا جو ایک یعنی میں وہ ہے انڈیا ہے ہم تو چاہتے ہیں ان سے بھی مسئلہ ختم ہو جائے کشمیری لوگ آئے دن بیچارے مارے جاتے ہیں اور انڈیا پاکستان کے بیچ میں بھی جنگ کا ماہول ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے دونوں اپنی غربت مٹائیں اور ایک طرح سے اچھے سے رہے اور اس میں یہ نہیں کہ زدہ آ جائے انڈیا کی زدہ جائے پاکستان کی یہ انسانوں کا مسئلہ ہے کشمیری کا مسئلہ آپ ان سے پوچھے وہ کیا چاہتے ہیں اب آج کے ٹائم میں میرے خیال سے وہ نہ انڈیا کے طرف جائیں گے میں بھی پاکستان کے طرف بھی نہ جائیں گے وہ آزاد ہی چاہیں گے برحال بیک ٹو 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 ٹاپک تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بلو سرکل ہے یہ اگین بتا رہا ہے کہ اس کی میزائل کی رینز کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلو جو کور ہے یہ پورا سے کور کر رہا ہے عراق یہ یہاں سودان عراق اور آپ کو حیرانی ہوگی بھی ہمارے یہ میزائل جو ہے یہ اسرائیل تک جا کے اسے بھی مار سکتا ہے اگر آپ یہاں اس سرکل میں دیکھیں تو یہ جو میں نے سرکل بنائے یہاں تک یہ شاہین جا سکتا ہے دیکھیں یہ انڈیا ہے اس میں پورے میں یہ آ جاتا ہے تو اس پر ہم اٹیک کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ جو آج کے ٹائم میں اپنے شاہین تری میزائل کیا کوئی اتنی ہارڈ اٹینشنز وغیرہ تو نہیں لیکن ایک طرح سے اپنی بھی ملٹری پر پیڈ نیرس بھائی کل کو جنگ ہو جاتی ہے تو ہماری اگر کوئی ملٹری دیکھیں ایئر فورس ملٹری نے بھی اپنی ایکسرسائز کرتے رہتے ہیں تو جب جنگ ہوگی تو آپ نے یہ اپنے ویپنز یوز کرنے ہیں اب اگر آپ نے کبھی ان کو پریکٹس ہی نہیں کہ آپ نے ان کو ٹرائی نہیں کہ تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اتنی انکیفی کسی کیسی ہے ٹارگٹ پر اٹیک کرتے ہیں نہیں کہ ہم جہاں اسے لینڈ کرانا جاتے وہاں جا کے اٹیک کرتے ہیں نہیں دکھتے ہیں اور آج کا جو یہ شاہین تری کا ٹیس تھا یہ صرف اپنی پرپیریشن کو انہاس کرنا تھا اسے چیک کرنا تھا اور اس کو ایویلیوٹ کرنا تھا کہ کتنا یہ سسٹم ایک طرح سے چیک کرتا ہے یہ یہاں بھی ڈی جی آئی ایس پر ڈائریکٹر جنرل انٹر سرویس پبلک ریلیشن جو ایک ہمارا آرمی کا سپوکٹ بسن ایک ادارہ جو آرمی کے ڈی جی آئی ایس پر جب پلواما کا واقعہ ہوتا تھا انڈین نے کہا تھا کہ جو نیرےڈیو کی جنگ ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ پاکستان انڈیا سے جیت رہا ہے کیونکہ اسی ڈی جی آئی ایس پیار کے در ہے انہوں نے جب بھی دار انہوں نے ایک طرح سے بتا دیا تھا اب ہم یہاں دیکھتے ہیں میں نے آپ کو یہ پڑھ کر بنا دا ہے پاکستان سیکسسولی ٹیسٹ فلائٹ ٹیسٹ آف شاہین تری سرفیس ٹو سرفیس زمین سے زمین مارک کرنے والا یہ میزائل ہے جس کی رینج ہے ساڑھے ستائیس سو اور یہ یہ تا کہ ری فیلیڈیٹنگ میز کنفرم کرنا کہ اس کی سرویسز بگرہ کیسی ہیں وہ کہاں جاتے ہیں اور جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ پوچھا دے فالوئنگ انڈین میزائل ہے لونگسٹ رینج تو آج کے ٹائم میں جو سب سے زیادہ ہے وہ اگنی کی ہے اگنی فائیو کی ہے ان کی سب سے زیادہ جو ہیں وہ رینج ہیں میں آپ کو یہاں پہ مسائل وغیرہ دکھا لیتا ہوں یہ میں نے انڈین کی ایک ویب سائٹ سے لیے ہیں آپ یہاں بڑھ سکتے ہیں پرتفی 3 ہے اس کی تین سو سے ساڑھے تین سو ہے یہ ان کے یہاں آپریشنل امینز کام کر رہا ہے پھر پرتفی 2 ہے یہ اٹھائی سو سے ساڑھے تین سو یہ بھی آپریشنل ہے یہ ایک ان کا ایک زو سٹ وہ بھی آپریشنل ہے چالی سے ایک سو سی کلومیٹر یہ ہے ان کا اور ہیں پرتفی 1 ہے ان کے پاس انڈ ڈیولیمنٹ وہ کام کر رہے ہیں تقریبا سات سو سے ساڑھے پینتی سو پرتفی 1 پرتفی پرہا نربھے دھنوش بھراموس اب اب یہاں پہ دکھیں یہ جو اگنی فائیو ہے اس کی جو ہے تقریباً تین سو سے یہ یہاں پہ یہ ہے اگنی فائیو یہ جو ہے اس پہ کام کر رہے لیکن اس کی جو رینج ہے پانچ ہزار سے آٹھ ہزار کلومیٹر ہے جب میں نے کہا کہ ہمارے پاس رہیں تو ساڑھے ستہیس ہو یہ انڈیا کا اگنی جو ہے یہ بنا رہے ہیں اس پہ کام کر اس کی پانچ ہزار سے آٹھ ہزار رینج ہوگی اور آپریشنل جو ان میں موجود ہیں وہ یہ ہے اگنی تری جس کی رینج جو ہے وہ تین ہزار سے پانچ ہزار آج کے ٹائم میں بھی موجود ہے دیکھیں ہمارا جو انیمی ہے میں تو کہوں گا ان سے بھی مسئلے حل ہو جائیں وہ انڈیا کے ساتھ یہ کشمیر کا ہے لیکن انڈیا کا جو مسئلہ ہے وہ نہ صرف پاکستان ہے وہ چائنا بھی ہے جیسے ہمارے ہم کا کشمیر کا ڈسپیوٹ ہمارے بیچ میں ان کے ابھی بھی ایک وارونہ چل پردیش اور لڈاک کے ڈسپیوٹ ہیں جس میں وہ آسکہ چین وغیرہ کہ ان کے انٹر ایڈی ڈسپیوٹ ہیں یا کوئی ایک طرح سے سیٹلڈ بورڈر ڈسپیوٹ ہیں ان کے بھی ہاں جنگ ہو چکی ہے نائنٹی سکسی ٹو میں اور آج کے ٹائم میں موڈی کے ٹائم میں بیس ریسنلی ان کے سوجر انڈیانز کے مارے گئے تھے تو ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے مسئلے بھی پیسفل طریقے سے ڈیپلومیٹی طریقے سے حل ہو جائیں جنگ اچھی بات نہیں اس میں نقصانی ہے سب لوگوں کا اللہ حافظ